گٹنوں کا درد ہے گردے میں پتری دیکھو گردے کی پتری کا پہلے بتا دیا گردنے کے درد کے لئے بہترین دو چیزیں ہیں کلونجی میتی دانا جیسے پہلے بتایا صبح دوپیر شامس کا پانی پیو ادرک لیسن قدینا انار دانا اس کی چٹنی گردنے کے درد کا بہترین علاج ہے یہ جن کو جوڑوں کا درد ہے نا یہ دو چیزیں لازمی استعمال کرو اور ایک پیشٹ بناؤ اللہ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا آپ کے گڑنے میں سپیز آگئی ہے گڑنے چینج ہوں گے کبھی گڑنے چینج نہ کراؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے سے کرو یقین جانو ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی ہے ان کے سارے ماشاءاللہ امریکہ میں ہیں وہ پاکستان میں صرف اور صرف وہاں علاج مہنگا ہے وہ پاکستان میں باتیں علاج کرانی ہی آتے ہیں وہ آئے تو میں نے کچھ آنٹی خیریہ سے آئے اس دفعہ کہتے ہیں میں گڑنے بدلانے آئی ہوں میں اپنے گڑنے چینج کروانے آئی ہوں تو میں نے اسے کہا کہ آپ آنٹی آپ گڑنے نہ چینج کراؤں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے چار چیزیں لوگ حلدی دارچینی شہر اور چونہ یہ جو پان کے پتے کے اوپر چونہ لگاتے ہیں نا یہ بھلا چونہ یہ چاروں چیزیں مکس کر لو اس کا لیل بناو اور گڑنے کی پر لگاؤ اور روئی رکھ کے گرم بینڈی جو کرے بینڈی جوتی ہے اس کو مان دو صبح اٹھ کے نیم اور بیری کے پتے اس میں نمک ڈال کے اس پانی کو گرم کر کے اس سے دھرو اور اس پر چونہ کے دیل کی مانش کرو میرے بھائیوں پندرہ سے بیس دن کرو واللہ وہ گڑنے جو ڈاکٹر کہتا ہے گڑنے چھے جو نہیں ہیں پندرہ سے بیس دنوں میں آپ کے گڑنے نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ خودی چینج ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ادرک لیسن خودی نے نار دانے کی چٹنی لو اور یہ کلمنجی میتھی دانے کا پانی لو